اسلام علیکم دوستو آج ہوئی کاکون کے اندر پاکستانی پلیئرز کی ریس کرائی گئی دو کلومیٹر تیس منٹ کا فاصلہ تھا کس نے کترے وٹوں میں کیا کون فاصلہ آیا کون سیکنڈ آیا جب یہ ساتھ ساتھ ہے کس نے انکار کیا ریفیوز کیا وہ آپ کو بتائیں گے آج ٹریننگ سیشن کا پہلا ریس مارکہ تھا اور بڑا چگڑا اور بڑا زبردستہ کس نے جیتا یہ مارکہ آیا ہے حیران ہو جائیں گے آپ لوگ نام سن کے کیونکہ کچھ خبریں ہی ایسی آ رہی ہیں کمال کی ارتگری خبریں آ رہی ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں تو جناب یہ ریس ایسی تھی کہ دو کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو بیس منٹ پر تیہ کرنا تھا بات کریں جو فاصلہ ہے وہ ہے عرفان اللہ خان لیازی حیران مت ہوئی ہے سات منٹ کے اندر اس نے دو کلومیٹر کا راستہ اس نے تیہ کیا صرف اور صرف سات منٹ کے اندر جبکہ سات سات دوسرے نمبر کی بات کریں تو یہاں پر دو سے تین نام آ رہے ہیں حیران مت ہو یہاں ہے ریزوان شاداف خان جبکہ سات سات ریزوان نصیم شاہ اور سوری حسیبولا ریزوان نصیم شاہ اور حسیبولا یہ دو نام آ رہے ہیں تین نام ہیں جو سیکنڈ پوزیشن پر آئے جنہوں نے آٹھ ساریہ تیس منٹ کے اندر یعنی آٹھ منٹ اور تیس سیکنڈ کے اندر انہوں نے یہ فاصلہ دو کلومیٹر کا آٹھ منٹ اور تیس سیکنڈ میں انہوں نے تیہ کیا تیسرے نمبر پر جو ہے وہ بھی تین چار نام آ رہے ہیں حیران میں تو یہ گا جناب محمد نواز شاداف خان یہ انہوں نے جو ہے وہ فاصلہ تیہ کیا نو منٹ اور تیس سیکنڈ کے اندر انہوں نے یہ فاصلہ تیہ کیا دو کلومیٹر کا راستہ تھا اب ذرا بات کرتے ہیں آزم خان کی آزم خان رڑتے گھڑتے آپ کو ماں پتا ہے کہ ان کی جو فٹنس مسائل ہیں پورے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ کس طریقے کے ان کے فٹنس مسائل ہیں لیکن انہوں نے بھی یہ فاصلہ تاہ کیا گرتے پڑتے ان کی کوئی منٹس کی ٹائمنگ ہمارے تک نہیں پہنچی لیکن بتایا یہ ہی جارہ ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ فاصلہ تاہ کر لیا جبکہ محمد آمیر نے بھی دس اشاریہ سم تنگ سیکنڈ کے اندر انہوں نے بھی یہ فٹنس پنکے جو ہے یہ ایک ریس رکھی گئی تھی کانکل کے اندر فوجیوں کی طرف سے پاکستان کے پلیئرز کے لیے وہ بھی محمد آمیر نے بھی تاہ کی اور بڑی زبردست کی سم کی انہوں نے تاہ کی دس منٹس کے اندر انہوں نے یہ فاصلہ جو ہے وہ تاہ کیا دو کلومیٹر کا راستہ تھا جبکہ ساتھ ساتھ بات کرے کس نے ریفیوز کیا حیران مر تو یہ نام بڑا ہے نام ہے اس نے ابھی ابھی ریٹائرمنٹ واپس لیا ہے نام ہے اماد وسیم کا اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ واپس لینے کے بعد جو terms and condition تھی اس نے یہ کہا تھا کیونکہ ان کے گھٹنے کا جو ہے وہ کچھ مسائل ہیں وہ ابھی سے نہیں ہے بلکہ کچھ عرصے سے ان کے جو ہے وہ گھٹنے کے مسائل ہیں وہ فٹنس تیسمر لب جو بھاگنے کے جو ہے وہ نیٹ پریکٹس ہوتی ہے نا جب ایک ٹیم پریکٹس کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہ ہمیشہ نیٹ کے اندر یا بیٹنگ کرتے ہیں یا بولنگ کی پریکٹس کرتے ہیں وہ رننگ کی پریکٹس نہیں کرتے کیونکہ ان کے گھٹنے کے مسائل شروع سے رہے ہیں تو جناب اب جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اماد وسیم نے ان کو کہا ہے کہ میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے یہ رابطہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو میں نے اپنی terms and condition بتائی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو میں نے بتایا ہے کہ میرے گھٹنے اس طرح کی نہیں ہے کہ میں دور سکوں تو اماد وسیم نے اس ریس میں حصہ نہیں لیا جبکہ آزم خان کی بات کرے تو انہوں نے رڈتے گنتے یہ فاصلہ تیہ کر لیا اور محمد آمی نے تقریباً دس منٹ میں یہ فاصلہ تیہ کیا جبکہ پہلی نمبر پہ جو ہے وہ حیران گنتور پہ عرفان اللہ خانن نیازی ہے تو خیر اپ ڈیٹس اچھی لگی ہوں تو کاکول سے یہ اپ ڈیٹس اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائے گا